موسیقی 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 سلام علیکم میں کتیم شیف شاہجر اور آج آپ کو بہت ہی اچھا جیسا کیا آپ کو بہت دیل کر رہی ہیں تو میٹھی چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہے تو اور ہمارے چینل میں میٹھی چیزیں تھیں بھی بہت کم تو اب تھوڑا میٹھی چیزوں کی طرف ہا رہے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک روٹ ٹرینفل نہیں کسٹرڈ ٹرینفل بنانا سکھا رہے ہیں بہت زبردست ہوتا ہے زبردست بنے گا اچھا لک بھی ہوگا دیکھنے میں انشاءاللہ تعالی اور کسی میمان کے آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو اچھا بھی دکھے گا تو چلیں آئیں پھر ہم سکھاتے ہیں آپ کو کسٹرڈ ٹرینفل کس طرح بنے گا بسم اللہ الرحمنی کسٹرڈ ٹرینفل کے دی ہمیں ایک کلو دودھ چاہیے ہم نے پورا ایک کلو دودھ لے گیا اور اس کو اُبال لیا ہم نے اُبال لے کے بعد اس کو اُبال لیا ہم نے تھنڈا کر لیا صحیح ہے اچھا جی آٹھ حضرت انڈے کیا کہتے ہیں اس کو کھیلے آٹھ کھیلے ہم لیں گے آٹھ کھیلے ہیں اور یہ ٹو دو پیک ہیں اس کے پینٹ کے پینٹ ممپلی آلے بسکٹ آتے ہیں اس کے جو رول آتا ہے دسور پر والا وہ لے لیں گے آپ دو تقریبا یہ سوزہ بسکٹ ہوں گے اور یہ ہے کسٹر پورڈر کوئی سا بھی لے لیں اچھے والا اچھی کمپنی کا فائیو ٹیبل سپون کسٹر پورڈر یہ تھوڑا سخت رکھیں گے بلکل نرم پانی کی طرح نہیں ہم کو رکھنا ہے صحیح ہے نا تو اس لیے ہم نے پانچ ٹیبل سپون بڑے والے رکھ لیں ہیں کسٹر کے تھوڑا سب پستہ چاہیے ہوگا اور یہ تین چار پانچ کے قریب دو تین ویفرس لے لیں کوئی سے بھی یہ ہے وائٹ چوکلیٹ سلپ صحیح ہے مارکل میں مل جاتی ہے وائٹ چوکلیٹ سلپ بھی مل جاتی ہے اس میں تمام کلرٹی مل جاتی ہے اگر ہری ملتی ہے تو ہری لیں اگر ہری نہیں ملتی تو وائٹ لیں تھوڑی سی چاہیے ہوگی تقریبا 100 گرام کے قریب یا 50 گرام کے قریب یہ ہے کنڈینس ملک سمجھے آدھا کپ کے قریب 100 گرام کے قریب کنڈینس ملک ہے اور 100 گرام کے قریب چینی ہے اگر آپ شوگر پیسنڈ ہیں یا پھر چینی کم استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ نے آدھا کپ سے کم یعنی کہ پونا کپ آپ نے کنڈینس ملک ملانا ہے اور پونا تقریبا 5 ٹیبل سپون کے قریب آپ نے چینی ملانی ہے یہ ہو گیا اور ایک ہم نے جیلی دیکھیں اسی ٹرل کے اندر بنے گا یہ اور اسی کے اندر انہیں دو پیکٹ لے لیئے تھے جیلی کے اس میں دو کلاس پانی کے ڈال کے اس کو اچھی طرح پکانا ہے بلکہ یہ نہیں کہ اوپر آپ ڈالا اور اتار لیے نہیں اس کو اچھی طرح پکائیے گا دو تین ملٹ جتنی طرح پکائیں گے ایسا دیکھیں سب جمع گئے کہ اس کو آپ اٹھا بھی لیں یہ دیکھیں یہ اٹھا لیا اس کو ہم نے ادھر رکھ دینا اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں یہ دیکھیں کتنا زبدست لگ رہا یہ ایسے اٹھا لیں آپ اس کو آرام سے اگر آپ نرم بڑھیں گے تو پھر وہ اٹھایا نہیں جائے گا اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا صحیح جی یہ ہو گیا ہمارا تو دو کپ کے اندر ہم نے جیلی جمع لیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے سب سے ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے ہم کو چاہیے ہوگا پہلے ہم کسٹر بنائیں گے سب سے پہلے کسٹر دیکھیں سب سے پہلے آسان یہ ہم نے دوب گرم کیا تھا پکا لیا اچھی طرح اور اس کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا اب اس کے اندر یہ چینی چلے گی ہمارے صحیح جی چینی ہم نے ڈال دی اب ہم اس کو چلا رہیں گے پکنے کے لیے چولے پہ جیسے اس کے اندر اوبار آنے لگے گا اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا یعنی کہ اس میں سے نکال لیں گے دودھ یہ کپ پڑاوہ ہمارے پاس اسی کپ سے ہم تقریبا سو گرام کے قریب ہم نے دودھ نکال لیا اور اس کے اندر ہم ملا دیں گے کسٹر میں صحیح جی کسٹر میں ملا کے اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ دینا ہے اچھی طرح ملا لی گے تاکہ کون فلور کے چمس نہ بنیں کسٹر کے آپ کو بڑا کسٹر بھی کون فلور ہی ہوتا ہے بس اس کے اندر فلیور اور کلر میں نہ دیا جاتا ہے تو یہ بڑا اچھا کسٹر بن جاتا ہے صحیح جی یہ اب رکھ لیا اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہاں پہ چولے پہ چلتے ہیں اور کسٹر پکا کریں یہ ہم نے اس کے اندر دیکچی میں ڈال دیا اس کو اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ چینی ختم ہو جائے اس کی دانہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر ہی ہم نے پھر کنڈینس ملک لے لینا رہا تھا یہ کنڈینس ملک ڈال دیں اس کے اندر سارا یہ وہ ہے میں بنانا سکھا رہا ہوں آپ کو کہ جو آپ نے شادیوں میں کھایا ہوگا بڑا پیارا سجا ہوا ہوتا ہے صحیح جی اس کو اوپر سے ہم آپ کو ڈیکوریشن کرنی بھی سکھائیں گے بہت پیاری اور خوبصورت انشاءاللہ تھوڑا سا ہم کو جیم بھی چاہیے ہوگا وائٹ جیم لے لیں کوئی سا بھی اس کے اندر ہم ہرہ کلر ملالیں گے وہ پھر میں آپ کو ہاتھ کیا دکھا دوں گا صحیح ہم نے تھوڑا یعنی کہ بلکل پتلا نہیں پکانا ہے یہ تھوڑا ہم جان میں پکائیں گے تاکہ کھانے میں بھی اچھا لگے اور پھر جواب اس کو کٹیں تو کٹ بھی سکے ایک پتلا پکاتے ہو بلکل پانی کی طرح ہوتا ہے وہ بیکار ہے وہ کسٹر کراتا ہے یہ ہے کسٹر ٹریفر تو اس کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کسٹر بنائیں گے تو خالی کسٹر بنیں گا وہ صحیح جی تو اس کے اندر ہم نے یعنی کہ اوپر ڈیکوریشن بھی کریں گے اندر بھی بہت سی چیزیں اس میں جانی ہیں صحیح یہ چینی کا دانا مکس ہو گیا اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ جینا ہے اس میں ایک عبال آ جائے پھر ہم آپ کے آتے ہیں آپ کے پاس اور پھر آپ کو بتاہتے ہیں کہ اس میں کسٹر بنیں گے یہ کیلے ہم نے چھیل لیے کیلے تھوڑے سے آپ نے نوڑا مر سے لینا ہے بلکل پکے ہوئے نہیں لینا ہے تھوڑے یعنی کہ میٹھے ہو یعنی کہ پکے ہوئے لیکن سکت ہو تھوڑے تو یہ ہم نے آٹھ کے آٹھ اس میں کٹ لینا ہے تو تھوڑے سے موٹے درمیان میں سائز کے جان میں کٹنا ہے بلکل پتلے نہیں کٹنے بلکل پتلے کٹنے گے تو وہ کسٹر میں ٹور جائیں گے ہم نے کٹ گئی کے لیے صحیح جی میری کوشش ہوتی کہ آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ بہت چھوٹی ریسپی بنائیں چھوٹی ریسپی کا فیدہ نہیں ہے چھوٹی ریسپی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت بھری پڑی ہیں یوٹیوب پہ مگر وہ سر سے اتارنے والا کام نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو بلکو پرپیکٹ سکایا جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں کچھ سیکھا ہے صحیح اس کو آپ نے ایسے نکانا ہے دیکھیں چھوٹی ریسپی کے لیے تو آپ کو ایک دیکھیں چھوٹی ریسپی طرح کیا ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہوں جتنے نگار خط کے نگائیں باقی اس کو آپ نے ایسے بچھا دیں ساہی جی ہم نے اس میں بچھا دیئے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جب تک ہم کسٹڈ اپنا پکا لیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ساہی جی اس میں دیکھیں مبال آ گیا اب ہم نے کسٹڈ جو ملا رہا تھا مکس کیا تھا اس کو اچھی طرح مکس کریں نیچے سے کیونکہ خون فورد جو ہوتا ہے بیڑی آتا ہے نیچے بسم اللہ ای روحانے نے اس کو بلائیں اس کو جلدی سے بلائیں سکت تھمنکو بنانا ہے تو اس لئے ہاتھ کی ہاتھ جم جائے رہے ہیں چھولا تھرمیانہ کر دیں جلدی تیار ہو گیا ہے اب اس کو پکانا ہے ہم نے کیونکہ ہم کو سکت رکھنا دے اس کو ہم کو نرم نہیں چاہیے دیکھیں اس کے اندر ببل سانے شروع ہو گئے تو سمجھیں یہ تیار ہے تھوڑا سا ہمول پکا لیں اس کو اچھی طرح ہڑاتے رہیں مکس کٹتے رہیں دیکھیں اس کے اندر ہوں گیا ہمارا تیار ہو گیا چھولا بند کرتے ہیں اس کو ہم ادھر لے کے چلتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اپنے سلپ لے لیا ہم نے وائٹ والی اب اس کے اندر ہوں گے اس کو کیا کریں چھولا بھی جب ہم پیزا بھی بناتے ہیں تو پیزے کے لئے بھی یہ سب چیزیں ایسے نیچے آگئے ہیں مگر اس کے لئے آپ نے یہ دیکھیں کہ سارا ام نے اٹھا کے اس کے اندر ہی جاننا ہے کیونکہ میں آپ کو پتہ لائف دیتا ہوں میں نہیں کرتا کہ میں اس کو چھپا ہوں نہیں جو ہے چیز ویسے آپ نے کرنا ہے اور میں نے آپ کو دکھانا ہے صحیح نا دکھا نہیں کرنا ہم کو جینین چیز آپ کو کڑکے دکھانی ہے بہت کسی کو برا لگے یا اچھا لگے مگر جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاء دے یہ ہو گیا ہمارا سب ساپ کر لیں اس کو بھی ساپ کر لیں ایسے کرنے کے بعد کسٹر ہمارا تیار ہے وہ اچھی طرح پھینٹ لیں اس کا خوش ہے ہمارے میں نے چھپچا یہ کوئی لے لاتے اس میں لیں ڈا رسول ہمارے میں نے چھپچا ان کے بعد اس کو اس ٹیپ ٹی کی ضرورت ہوگی ہے پھر یہ ایسے اوپر چڑھا دیں اس کو تھوڑا تھوڑا پھر یہ ہو گیا ہمارا ہم نے لے گا ہمیں بسکٹ ملتا ہے مناسب ڈا پھر یہ جو ہوگی ہمارا ہم نے جتنا ہی ہمارا کسٹر بچا تھا اس کو اچھی طرح پھینڈ دیں ہمارا کسٹر بچا تھا ایچی طرح پھینڈ ہمارا کسٹر بچا تھا ہمارا کسٹر بچا تھا موسیقی 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 اگش آن Lance صحیح جی ڈالنے کے بعد آپ نے فیلس کو چھیڑنا نہیں ہے میٹھا بھی فس کی رہا سے اچھا ہے میٹھا بھی فس کی رہا سے تھنڈا ہونے کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو رکھیں پھریچ کے اندر آپ جب تھنڈا ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم نے کس طرح سے اس کی ڈیکوریشن کرنا ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے پھری پہ رکھ دیا تھا دیکھیں کھوٹھتے ہیں اب اس کو ڈیکوریشن کرتے ہیں ڈیکوریشن بہت آسان اور بہترین دیکھیں نفل نوزل آپ نے کوئیسا بھی لے لیا میں نے یہ لیا جو ایک سیٹ سے پلین اور ایک سیٹ سے اس کے اندر یہ اس کے وہ ہیں ڈاؤٹ صحیح یہ ہو گیا ایک میں نے اورنج کلر کا جیم لے لیا اور ایک لے لیا ہرے رنگ کا دو سو گرام فریش کریم میں نے پھینٹ لیا اس کے لئے تھوڑا سا ہرہ کلر ڈانگ جائے صحیح یہ ہو گیا پاک یہ ویفرڈ بسکرٹ اور تھوڑا سا پستا ہے اب ہم اس کے اندر بھر لیں گے اس کو دوسری دے لیتا ہوں دوسری 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 کہ یہ خون ہم نے لے دیا بھر لوگ سے یہ استعمال نہیں کرتے ہیں اچھی نہیں لکھتی مقت چلے کوئی باگ میں اس کے لئے ہم یہ پریش کریں ڈالیں گے وہاں سے کہنچی ملالوں پریش کریں کو آپ نے اچھی اس طرح بیٹ کرنا ہے یہ فرش کیم آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو بس نکالوں سے اشار دو نمبر فرش کیم نہیں لیے گا جو کہ بہت ہے بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے کام بڑے بڑے ان کی وہ ہے آپ کو پاگل بنانے کے لیے مکتی کھوٹلوں کے اندر شو کیے جاتے ہیں تو ان سے نہیں کوئی ہو لے گا اچھی اس کو ہم نے یہاں سے کٹ لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ اربانہ نہیں اگر آپ یوں کر سکتے صحیح ہے نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے جو آپ کر سکتے اس کے اوپر وہ کر لیے گا آپ نے یہاں سے چلی یہ ہو گیا ادھر بھی آف ہنکہ سا کریں کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ہرے رنگ کی جام یہ وائٹ جام کوئی بھی لیں گے اس میں کوئی بھی آپ کلر ملائیں گے تو وہ کلر مل جاتا ہے اس کے لئے مارٹر میں مل جاتا ہے آپ وائٹ جام کہہ کے لے لیں یہ ہو گیا ہمارا اورنج یہ ہو گیا اسے کرنے کے بعد ہم نے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک کوئی سا بھی بارک سا لے لیں گے بارک لینے دیکھیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ یوں یہ دفعہ یوں ایک دفعہ یوں ایک دفعہ یوں ایک دفعہ یوں صحیح یہ ہم کر دیں سائٹ پہ سائٹ کو ابھی ہم کر دیں گے سائٹ پورا مصلا نہیں صحیح یہ کرنے کے بعد ہم نے یہی جو ہے ہماری تو ہم نے دلکل میں داولینا اور دلکل چینڈ کرنے ہوں مطلب سازہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے نپل سے کرنا ہے تو نپل سے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسکرہ نہیں چاہتے ہیں نپل سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا پر کریم کم ہے یہ تک بھی آگا ہمارا پر کر سکتے ہیں ہو گیا ہمارا پر کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھیں یہ کر لیتے ہیں آسان اور پیترین ہمارا پر کر سکتے ہیں ہمارا پر کر سکتے ہیں ہمارے پاستے ہیں ہمارے پاستے ہیں ہمیں آپ کو بھی کریں گے پھر کرنے کے بعد ہم نے ہاتھ ساپ کرنا ہے ہاتھ ساپ کرنا ہے ہمیں دیکھیں اچھتا دبا دیئے گا اچھتا دیئے گا یہ چیری دے پستا لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں فروٹ ٹریفل ہمارا کسٹر ٹریفل نئے طرح میں اور بہترین اور خوبصورت تیار کر دیا گیا آپ کے لئے اب آپ نے کوئی بھی دعوت ہو کچھ بھی ہو باڑ نہ جائیں نہ باڑ سے پنایں خود کھائیں بنا کے ایسا اور میوانوں کو بھی کھائیں انشاءاللہ بہت مزرکا اور بہترین اور ایک نئی ریسپی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے مارے چینل پر آنا ہے کنگ شیف شائی جڑ جی ہے پاکستان اس کو سبکرائب کریں لائک کریں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ لیں 03150004 جو ہمارا بیکنگ کا چینل ہے بیکنگ شیف شائی جڑ اس کو بھی سبکرائب کریں اس کو بھی شیئر کریں اور کچھ بھی اگر بیکری کے آئیٹم بھی کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے میسک کریں انشاءاللہ ہم وہ بھی سکھائیں گے تو یہ ہمارے بہت پیارے دوست اشرب بھائی اشرب پٹیل صاحب انمول ریسٹورٹن شگاگو وہ اور مواشر بھائی یہ بھی شگاگو میں میرے خال سے اور ہمارے خالش شویب بھائی ان کے نام ان سب کے نام یہ میں کرتا ہوں اپنی ریسپی تو سب کو میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام میرے دوستوں کو بہت بہت نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو پاکستان زندہ بات جیئے پاکستان جیئے پاک آرنے